موسیقی خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سب سے پہلے آپ کے لئے خدمت میں دعا پیش کی گئی پھر علی بھائی نے بہت سے جو خوبصورت کلام کی جو علاج ہیں ہمارے پاس قرآن پاک سے وہ آپ کے سامنے بہت سارے ہمارے مسائل کے جو کہ ہماری جسمانی روحانی دنیاوی سماجی معاشی مسائل کا جو حل ہے وہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے بہت ہی خوبصورت ایک سیگمنٹ ہے جس سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ فائد اٹھا رہے ہیں اور یقین اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائل جو ہیں تمام پریشانیاں جو ہیں وہ فضل تعالیٰ اور بحق محمد والے محمد دور فرما دے گا اور ناظرین آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج منڈے کا دن ہے ایک برینڈ نیو ویک کا آغاز ہے اور جب ایک منڈے کو جب کام کے سلسلے میں یا سکول کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تھوڑا سا ظاہرہ بندہ تھوڑا سا جو ہوتا ہے تھوڑا پینک ہوتا ہے کہ جلدی سے کام پر بھی پہنچنا ہے اور یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں مل کر اور اوپر سے آپ کیوں کہ دو دن بہتر گزار چکے ہوتے ہیں ریسٹ میں گزار چکے ہوتے ہیں اسے ری انرجائز تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسی یہ بھی دل ہوتا ہے کہ کاش ایک اور چھوٹی جو تھی وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہ زندگی ہے اور زندگی میں کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے نوسم کی بات کریں گے موسم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج خوب زور و شور سے بارش ہو رہی ہے صبح سے بلکہ کل سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے سنی سپیلز بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا ناظرین آج منڈے کا دن ہے بہار کا آغاز ہے گو کہ یہاں پر بہار کے آثار جو ہے سمر کے آغاز آثار جو ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے لیکن پھر بھی ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے تک جو ہے وہ تھوڑی سی گرمی پڑھنے لگے گی اور تھوڑا سا جو ہے وہ کھ خوبصورتی کے لیے خاص طور پر میری بہنوں کے لیے بھائی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو ہے ایک ہی خوبصورتی کے لیے کچھ آزمودہ جو ہے وہ ٹوٹکے ہیں بہت آسان گھر میں موجود آپ جب چاہیں اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن کہ فوائد جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں بہت آسان اور بہت سستے ٹوٹکے ہیں چینی کے بار ہے آپ کے لیے ایک بہت اچھا سکرب میں آپ کو چینی کا بتانے جا رہی ہوں کہ چینی کو چینی کو جو اچھے اچھی طرح پیس کر یعنی بہت زیادہ باری بھی نہیں کرنا لیکن بہت موٹی چینی نہیں بلکہ درمیانی سی سائز کی کر کے اس کو ایک ڈبے میں رکھ لیجئے چینی پیسی ہوئی چینی کو اور پھر ہر چار یا پانچ دن کے بعد جو ہے وہ آپ مودھ ہوتے ہوئے سابن لگا کر چٹکی بھر جو ہے وہ صرف پیسی ہوئی چینی لے کر فیس کے اوپر مساج کریں خاص کر وہاں پر جہاں پر چہرے پر بلیک ہیٹس یا وائٹ ہیٹس زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے مساج کریں اور ہر چوتھے اور پانچ دن آپ سابن کے اوپر جو ہے اس چینی کا تھوڑا سا جو مساج ہے وہ کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس ایسے لگے گا جیسے ابھی آپ فیشل کروا کر آئی ہیں یا پھر آپ کوئی بیوٹی ٹریٹمنٹ لے کر آئی ہیں بہت ہی فائدے مند یہ جو ہے اور بہت ہی آسان ایک ٹوٹکا ہے چہرے کی جلد کو صاف اور سترہ رکھنے کے لیے سیب کا رس ایک کھانے کا چمچ آپ لیں اور ساتھ ہی لیمو کا رس ایک چوتھائی کھانے کا چمچ لیں جو کہ چند ڈراپس بنتے ہیں دونوں کو اچھی طرح میکس کر کر آپ چہرے پر لگا لیں ہلکے ہاتھ کا مساج کریں بیس منٹ تک اس کو ایک ماسک کی طرح جو ہے وہ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اچھے سے فیس واش کے ساتھ یا کسی اچھے سوپ کے ساتھ جو ہے آپ اپنا چہرہ دھولیں نتائج آپ کے سامنے ہوں گے بہت ہی بہترین س ایک بہت ہی ہلتھی کمبنیشن ہے آپ کے سکن کے لیے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو اس کے بہترین نتائج نظر آئیں گے بہت ہی ایک اچھی ٹپ ہے کہ فریش ملک جو ہے اس کو بوائل کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو لیئر سی آ جاتی ہے آپ میں دیکھا ہے کہ فریش ملک کے اوپر ایک ہلکی سی بہت ہلکی سی چکنائی کی ایک لیئر ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کو چہرے پر کچھ دیر جو ہے آپ اس کو اگر لگا لیں اور لگا رہنے دیں تو سکن جو ہے وہ بہت ہی کلین اور چمکدار ہو جائے گی بیسن پاودر ملک آپ ذرا سی حلدی لیں اور اگر شہد ہے شہد کو بھی اس حلدی کے اندر مکس کر لیں اور اس کے بعد بیسن پاودر جو ہے اس کے اندر شامل کر لیں اور تھوڑا سا ملک اس کے اندر شامل کر لیں اور تینوں چیزوں میں جو ہے ایک بہترین ان کی خوبصورت سا جو پیسٹ ہے یعنی کہ ایک اچھی جو آمیزہ سا بنا کر اس کا جو ہے آپ بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پر اس آمیزے کو لگے رہنے دیں اور بہت ہی خوبصورت سکن اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ وہ ٹپس ہیں وہ ماسک ہیں جو آپ ویک میں دو سے تین دفعہ یا تین سے چار دفعہ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پھر کسی بھی مہنگی بیوٹی کی جو آپ کی مویسٹرائزر تو خیر ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ماسک کی جو ضرورت نہیں پڑے گی ایک اور ٹپ کے لیمو کا رس لے کر اس میں شہد ملا کر پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں لیمو کا رس لیں اس میں اچھی طرح سے شہد مکس کیجئے ظاہر ہے شہد جو ہے وہ کاف ہی تھک ہوتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانچ اس کے اندر جو ہے لیمو میں لائیں گے تو تھوڑا تھوڑا لیکوڈ ہو جائے گی تھوڑی اس کی جو کنسسنسی وہ تھوڑی سی لیکوڈ فارم میں ہو جائے گی اور پانچ منٹ تک آپ اس کو مساج کریں اور پھر اس کے بعد بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر مو دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے انتہائی خوبصورت ہو جائے گی بہت ہی جسے کہتے ہیں صاف ستری سکن آپ کے آپ حاصل کر سکیں گے اس سے اور یہ وہ ٹوٹ ہیں جو آپ گھر میں آسانی کے ساتھ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی آپ کو اس میں مشکت کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی اور بڑے آرام کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس یہ چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں گھر میں جیسے چینی پڑی ہوتی ہے چینی ایک ایسی چیز ہے جو آرام سے آپ کو گھر میں مل جاتی ہے کوئی آپ کو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی آپ اس کو پیس کے اپنے جو ہے باتروم کی جو شیلف ہے اس میں اس کی چھوٹی سی ڈبی بنا کر رکھ لیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جب بھی مودھ ہونے لگتی ہیں تین یا چار دفعہ ویک میں تھوڑا سا اس کا مساج کریں اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ بالکل فیشل کی ہوئے چہرے کی طرح ہو جائے گا چکنی جل جو ہے ناظرین وہ ہماری بہن بھائیوں کا اکثر پرابرم رہتی نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کی بھی چکنی سکن جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا باعث بنتی ہے جیسے کہ بلیک ہیڈز اوپن پورٹ اور اس کے علاوہ جو ہے سکن کے اوپر ایک عجیب سا ڈل جو لکھ ہوتی ہے وہ رہتی ہے اس کے لیے بھی میرے پاس آپ کے لیے ماسک ہیں جو آپ گھر میں آسانی سے تیار کر سکتی ہیں اور جب آپ ان کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد آپ کچھ ہی ہفتوں میں اس کا فرق جو ہے وہ واضح دور پر محسوس کر سکیں گے ایک چمچہ شہد کا آپ کو لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آدھا چمچ لیمو کا رس جیسے کہ میں آپ کو ملایا ملا کر آپ نے اس کو لگانا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ نے چہرے کو منر وارٹر سے دھونا ہے تو شہد اور لیمو کے جو اناثر ہیں وہ جلد کو چکنائی کو اچھی طرح سے نکال دیں گے ان میں پائے جانے والے جو انگریڈنٹس ہیں جو اناثر ہیں وہ سوڈیم پوٹیشیم سٹریک ایسڈ فاسفورک ایسڈ سکروز گلوکوز فرکٹوز وغیرہ جو ہیں وہ چکنے غدودوں کی سرگرمی کو بڑھنے سے بھی روکتے ہیں تلسی کے پتے جو ہوتے ہیں تلسی بھی آپ کو مل جاتی ہے پاکستانی شاپ سے ازیان شاپ سے انڈین شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی تلسی کی تازہ پتوں کا پیسٹ دو چمچ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد ارکے گلاب کا ایک چمچ اس کے اندر ملا کر تلسی کے تازہ پتوں کا پیسٹ آپ نے بنایا اور اس کے اندر ارکے گلاب ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے ملا کر چہرے پر لگانا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھولیں تلسی کا پیسٹ جو ہے وہ ایک اچھی قسم کی بلیچ کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ناشرل بلیچ ہے بلیچ کریم جو ہم استعمال کرتے ہیں جن میں کے اندر بہت سارے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو سکن کے لیے اچھے نہیں ہوتے اس کی بنسبت اگر آپ اس کے مقابلے میں تلسی کے پتوں کا پیسٹ بنا لیں تو وہ بلیچ کی حیثت کا بھی کام کریں گے اور جلد کی گہرائی تک جا کر جو ہے یہ پیسٹ اس کی صفائی کرتی ہے مردہ خلیوں کو اچھی طرح سے صاف کر دیتی ہے اور چکنے غدودوں کے سرگرم سرات کو کم کرتا ہے ارکے گلاب جو ہے وہ ایک سکن ٹونک ہے اور اس پیسٹ کو رزانہ استعمال کرنے سے جلد کی چکنائی جو ہے وہ اوور آل ویسے بھی دور ہو جاتی ہے اب ایک اور آپ کے لیے طریقہ ایک ماسک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ دو مٹھی آپ نے جو ہیں پوپکونز جیسے مگئی کی بھٹک کہتے ہیں پوپکونز جہاں پر تو بہت کومن ہے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ہر دکان سے ہر اکنوینیس شاپ سے بھی آپ کو حتیٰ کہ مل جاتے ہیں دو مٹھی جو ہیں وہ آپ نے صرف پوپکونز لینے ہیں اور آدھا کپ دودھ میں پندرہ منٹ تک اس کو بھگوئے رکھئے دو مٹھی پوپکونز آدھا کپ دودھ میں اس کو پندرہ منٹ بھگو دے اور اس کے بعد اچھی طرح سے مسل لیں اس کے جو سخت حصے ہیں ان کو نکال دیں اب یہ ایک پیس کی شکل اختیار کر جائے گی آپ نے جو اس کے سخت حصے ہیں پوپکونز کی وہ نکال دیئے اس کو اپنے دودھ میں رکھا تھا ایک پیس بن چکی ہے اور اب اس پیس کو آپ اپنے چہرے پر لگائیں پندرہ منٹ کے بعد چہرے اور گلی کو پانی سے ساف کریں جو ہے اس طرح سے آپ کے جو سکن ہے وہ بلکل ساف ستری ہو جائے گی کیونکہ پوپکونز جو ہے وہ مردہ خلیوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ریموف کر دیتے ہیں جلد کی چکنائی کو بھی ختم کر دیتے ہیں دودھ کی جو ہے اس کو کلنزر کی خاص حیثیت حاصل ہے بہت جلد کے اندر تک گہرائی جو ہے جا جا کر ساف کرتا ہے جلد کو گزائیت فراہم کرتا ہے اور اس کو نسخے کو اگر آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں گے تو آپ کی چکنائی جو جلد کی چکنائی ہے وہ بھی کم ہو جائے گے ایک انڈے کی سفیدی لیجئے اس میں سے زردیں نکال دیجئے جو انڈے کی سفیدی باقی رہ جائے گی اس میں ایک چمچ دودھ ملا کر اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیں اسے سارے چہرے پر آپ لگائیں دودھ اور انڈے کی سفیدی کا پھیس جو ہے وہ آپ سارے چہرے پر لگائیے اور دس پندرہ منٹ کے بعد چہرے کو پانی سے اچھی طرح تھو لیں انڈے کی سفیدی میں پائے جانے والے اناثر جلد کی چکنی جو سطح ہے جلد کی جو چکنائی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں گے یہ ریشوں کو یعنی فائبرز کو دوبارہ بنانے میں بھی کافی مددگار ہوتے ہیں اور انڈا جو ہے وہ جلد کے لیے کیسے ہی پرورش کرتا ہے اور انڈے کی زردی جو ہے وہ خوشک جلد کے لیے بھی مفید ہوتی ہے داگ دھبوں سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں ناظرین جن پر عمل کیا جائے تو داگ دھبے جو ہیں وہ سکن کے دور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ آپ یہ ماسک اسمال کریں گے یہ تو ایک بیرونی مدد ہے جو آپ اپنے چہرے کو دے سکتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مناسب نیند متوازن غزہ ورزش سورج کی تیز سکنوں سے بچاؤ اور ویٹیمن سپلیمنٹ کا جو باقائدگی سے استعمال ہے وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ اوورال گلو چاہتے ہیں اپنی سکن میں اور اپنے بالوں میں اپنے ناخنوں کی خوبصورتی میں ویسے بھی آپ کی جو اندرونی صحت ہے اس کا بھی یہ زامن بنتا ہے اگر آپ ایکسرائز کرتے ہیں اگر آپ بہترین ہیلتھی خوراک لیتے ہیں جس میں سبزیوں اور فروٹ کا جو ہے وہ بہت عمل دخل ہوتا ہے مناسب نین لیتے ہیں بالنس ڈائٹ لیتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی جو صحت ہے مکمل طور پر جو صحت ہے اس کا ایک اچھے طریقے سے آپ کو اس کا ایک آپ کو ملنے والی ہوتی ہے کینو کے چھلکوں کا جو ہے وہ آپ امیزہ تیار کر سکتے ہیں چھلکے کی جلد کا اوپری جو دانہ دار حصہ ہوتا ہے دیکھیں جس میں آپ پورز ہوتے ہیں آپ نے دیکھیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جلد کی صفائی کے لیے بہت ہی بہترین ہیں اس میں الوورا ار کے گلاب ملا کر جو ہے آجتگی سے چہرے اور گردن پر ملیں اور خوشک ہو جانے پر اسے صاف کر دیں کینو کے چھلکوں کا امیزہ تیار کرنا ہے آپ نے وہ جو سکین ہوتی ہے بہت ہی بہترین جو دی ایک طرح سے کلنزر ہو کے طور پر استعمال کی جاتی ہے سکین کے لیے اس میں الوورا بھی ملا دیجئے اس میں ار کے گلاب بھی ملا دیجئے اور آجتگی سے چہرے اور گردن پر ملیں اور خوشکھونے پر اسے صاف کر دیں افتہ میں دو بار یہ والا نسخہ یہ والا ٹیپ اگر آپ آزماتی ہیں تو آپ کو اپنی جلد میں نمائع تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوگی اور یہ مسامات میں داخل ہو کر آپ کی جلد کو بہت اچھی طرح سے صاف کرتا ہے اس کے علاوہ جلد کو جو ہے وہ نرم و ملائم بھی کر دیتا ہے الوورا جو ہے وہ آپ جیسا کہ اب ناظرین جانتے ہیں الوورا کی بہت خصوصیات ہیں بہت ہم سنتے آئے ہیں خاص طور پر زخم کو مندمل کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ مشہور ہے داغ دھبوں کی وجہ سے جلد میں پیدا ہونے والی سوزش اور جلن میں جو کمی کر کے جو ہے وہ سکون پہنچاتا ہے الوورا کا جو تازہ گودہ ہے وہ جراسیم کش ہوتا ہے اور داغ دھبوں اور مہاسوں کے پھیلنے والے انفیکشن کو روکنے میں مدد دیتا ہے جلد کو ترو تازہ ملائم اور جو ہے فلیکسیبل رکھتا ہے اور جلد میں موجود قدرتی چکنائی کے توازن کو بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے ناظرین یہ آج کچھ ٹپس تھے جو آپ کو ویسے جنرل آپ کی سکن کے لیے بھی اور اس کے علاوہ چکنائی دور کرنے کے لیے بھی بتائے کہ کس طرح سے آپ کی چکنائی جو ہے چہرے کی وہ دور ہو سکتی ہے جو چکنائی کے حدود بننے والے حدود جو ہوتے ہیں ان کی جو ہے آپ کس طرح سے صحت جو ہے ان پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے کس طرح سے اس کے اوپر آپ آسانی سے جو ہے اپنے یہ ٹپس گھر بیٹھے استعمال کر سکتے ہیں ان میں استعمال آپ نے دیکھا کہ جیسا کسA کبھی انڈے کا استعمال میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی کینوں سے چھلکے کا استعمال بتایا اور کبھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ شہد کو استعمال کریں اس میں اور کبھی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ اس میں الو ایرا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ہی آسانی سے ہماری اثر ہوتی ہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کچھ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے یا ہمیں اپنے بجٹ کے اوپر جانا پڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے پڑے گو کہ اپنی سکین کی خیال کے لیے خواتین اگر تھوڑا سا اپنے بجٹ میں سے حصہ نکال لیتی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کوئی نکالنا چاہیے لیکن اگر بچت بھی کرنی ہے تو اس سے بہترین بچت اور کیا ہو سکتی ہے کہ گھر میں موجود ہیں آپ کے پاس سارے کے سارے انگویڈنٹس جو ہیں وہ گھر میں آپ کے پاس موجود ہیں آپ شہد استعمال کیجئے ملک جو ہر گھر میں پایا جاتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پر دودھ نہیں ہوتا اور بہت ہی اچھا کلینزر ہے ملک کو آپ بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نافی چاہتی ہوں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لیمو لیمو بھی تقریبا ہر گھر میں پایا جاتا ہے کوئی گھر جو ہوتا ہے جو فریج کی باسکٹ ہوتی ہے اس میں لیمو نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے لیمو کا استعمال جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہترین ہے اسی طرح جیسا آپ کو چینی کا جسے پہلے استعمال بتایا کئی جگوں پر نمک کا استعمال سکرپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کئی جگوں پر جو ہے وہ بیسن کا استعمال جو ہے ہوتا ہے بیسن بھی ہر گھر میں پایا جاتا ہے ہلدی کا استعمال آپ کو بتایا کہ ہلدی جو ہے وہ چہرے کے لیے بہت ہی بہترین ایک ٹرانک ہے بہت ہی بہترین کلنزر کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس لیے آپ ہلدی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایک جس سے کہتے ہیں کہ صحیح جس کا استعمال آپ کی چہرے کو رونک بخش دار ہل دیو رپٹن تو ایسی چیزیں ہیں جو بہت مسادیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں بزرگوں سے بڑی بڑیوں سے کہ سکن کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں تو ناظرین یہ ایک جسے کہتے ہیں آپ کے لیے ایک گھر میں بیٹھے آپ اپنی بیوٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں بیوٹی کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اب ناظرین ہم تھوڑے ہی دیر میں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو اپنے اگلے ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ہم شمولیت آپ بھی ہمارے ساتھ اختیار کر سکیں گے جاتا جاتا آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ اپنے دانتوں کا جو خیال ہے خاص طور پر میں ہمیشہ باقی سکن کی بات کرتی ہوں لیکن بالوں کی دانتوں کی بات جو ہے وہ اکثر نہیں ہوتی تو جاتا جاتا آپ کو بتاتی جاؤں کہ دانتوں کا خیال رکھنا بھی بہت سخت ضروری ہے دانتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ان کی بھی ورزش کرنا ضروری ہے اپنی غزاؤں میں آپ تازہ اور سخت پھلوں کو بھی شامل کرنا ہے بغیر چھیلے اور بغیر کٹے اگر آپ دانتوں کی مدستے کھائیں گے تو آپ کے دانتوں کی ورزش ہوگی ان کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں اور صفائی بھی دانتوں کی بہت ضروری ہے اور انہیں گرنے سے دانتوں کی بقا کے لیے اور انہیں گرنے سے رکنے کے لیے رزانہ دو دفعہ برش کرنا بہت ضروری ہے ناظرین جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں پروگرام کو جائے رکھتے ہیں موسیقا